ڈراما سرل کبھی میں کبھی تم کی اگلی اپیسوڈ میں دوستو آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ عدیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا کچن میں وہ دوبارہ شرجینہ کا راستہ روک لے گا اور اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجبوری میں آ کر مصطفیٰ سے شادی کی تھی اور یہ مجبوری میں ہی یہ رشتہ تم نے بھاری ہو لیکن اس بار شرجینہ موت توڑ کر عدیل کو جواب دے گی اور اس بارے بھی مصطفیٰ پیچھے کھڑے ساری باتیں سن لیتا ہے مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ عدیل کے ساتھ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس پر شرجینہ بولے گی کہ اگر میرے سامنے تمہارے بارے میں کوئی نیگیٹیو بات کرے گا تو میں اسے موت توڑ کر ہی جواب دوں گی دوسری طرف دوستو آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ گاڑی میں بیٹھے عدیل اور رباب کہیں جا رہے ہوں گے تو راستے میں وہ دیکھیں گے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ بھی کہیں موٹر سیکل پر جا رہے ہوتے ہیں جس پر عدیل کا مو بن جاتا ہے اور اس پر عدیل بھی سمجھ ہی جاتی ہے کہ عدیل ابھی بھی شرجینہ کو چاہتا ہے جس پر عدیل بولے گی عدیل سے کہ جب بھی تم مصطفیٰ اور شرجینہ کو ایک ساتھ دیکھتے ہو تو تمہارا مو کیوں بن جاتا ہے اور اس بار عدیل اپنی بات کو ٹال دے گا اور وہاں سے چلے جائیں گی یہ دونوں رباب جو ہے وہ ساری کہانی سمجھ ہی جائے گی کہ ابھی بھی عدیل جو ہے وہ شرجینہ کے پیچھے پڑھا ہوا ہے رباب کو اپنے باپ کی کہی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی اور باپ دلی دل میں کہے گی کہ میرا باپ ٹھیک ہی کہتا تھا اس شخص کے بارے میں دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ عدیل جو ہے وہ رباب کی پروپٹی اپنے نام کرنے میں لگ جائے گا اور اس کا یہ ہوگا کہ کسی طرح رباب کی پروپٹی اپنے نام کر کے مصطفیٰ اور شرجینہ کے درمیانہ غلط فہمی پیدا کر کے میں دوبارہ شرجینہ سے شادی کر لوں دوستو یہ جیو انڈریٹیمنٹ کے ڈراما سیرل حابل اور قابل کی سٹوری آپ لوگوں کو اس ڈرامسل میں دیکھنے کو ملے گی جیسے دونوں بھائی آپس میں لڑتے تھے ایک لڑکی کے پیچھے اسے ذرا آپ لوگوں کو اس ڈرامسل میں بھی یہی سین آپ دیکھنے کو ملنے والا ہے